اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس فرینڈز اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز فڈیچ پلیٹیکل سینٹیز ڈیئر سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف جو نظام حکومت ہیں ان کے حوالے سے بات کر رکھے ہیں ایسے پہلے ایک ویڈیو آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ فارمس آف گورنمنٹ اکارڈی ٹودا نمبر آف رولرز یعنی حکمرانوں کی اتداد کے تبار سے کون کون سے نظام حکومت ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے مخصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ حکمرانوں کی اتداد کے تبار سے چار بنیادی نظام حکومت ہیں جس میں منارکی ہے یعنی بادشاہت، اریسٹوکریسی، اشرافیہ، ڈکٹیٹرشپ، عامریت اور آخر میں تھا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اس کے بعد جو دوسری کٹیگری ہے وہ تھا فارمس آف گورنمنٹ اکارڈی ٹودا سپریشن آف پاورز یعنی الیدگی اختیارات کے تبار سے نظام حکومت تو اس میں ہم نے دو بنیادی نظام حکومت کو سٹیڈی کیا تھا جس میں پہلا تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور اس کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی تقسیمی اختیارات کے تبار سے دو نظام حکومت ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اب جو ہمارا جو تیسرا یہ جو سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم فارم آف گورنمنٹ اکارڈی ٹودا ڈوی این آف پاورز یعنی تقسیمی اختیارات کے تبار سے نظام حکومت پر بات کریں گے اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھا وہ تھا سپریشن آف پاورز سپریشن آف پاورز کی جو تھیری ہے اس کا تعلق حکومت کے جو تین شعبے ہیں یعنی لیٹس لیچر، اگزیکٹیو، اینڈ جوڈیشری اس کے ساتھ ہے جو ڈویین آف پاورز ہے اس کا تعلق حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم کے ساتھ ہے کہ حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں ان کو کس رج ہے مختلف اداروں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے مختلف جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یعنی جو پروینشل گورنمنٹ سوتی ہیں یہ دراصل اس کی تقسیم کے ساتھ اس بحث کا تعلق ہے تو فارمس آف گورنمنٹ اکار ڈی ڈو تھا ڈویین آف پاورز یعنی تقسیم اختیارات کے تبار سے مختلف نظام حکومت تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقسیم اختیارات کے تبار سے دو بنیادی نظام حکومت ہیں فارد پرپس آف ایڈمسٹیٹیف کنوینینس دوارہ دیکھ لیجئے گا فارد پرپس آف ایڈمسٹیٹیف کنوینینس یعنی انتظامی سہولت کے لیے یعنی انتظامی نظام 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 کو بہتر کرنے کے لیے انتظامی بہتری کے لیے جو ہے ایڈا سکورنگ پراپر ریجنل ریپریزنٹیشن یا پھر حکومت کے اندر جو ہے جو مختلف علاقے ہوتے ہیں ان کی پراپر نمینکی کے لیے جو ہے تو سٹیٹ میں بھی ارگنائزڈ آن یونیٹری اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تو اس صورت میں جو ہے سٹیٹ جو ہے اس کو دو اس کے جو سٹکچر ہیں تیار کی جا سکتے ہیں ایک یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے دوبارہ دیکھ لیجئے گا یہ جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے فاردہ پرپس آف ایڈمسٹریٹیف کنوینینس اور سکورنگ پراپر ریجنل ریپریزنٹیشن دا سٹیٹ میں بھی ارگنائزڈ آن یونیٹری اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یعنی ریاست کا جو نظم و نسک ہے اس کو چرانے کے لیے دو بنیادی نظام حکومت ہیں جس میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے دیکھتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی وحدانی نظام حکومت سے کیا امراد ہے ان یونیٹری سٹیٹ جیاریس نو ڈویین آف پاورز بیٹوین نیشنل گورنمنٹ انڈ فیڈرلیٹنگ یونیٹس آر لوکل سیلف گورنمنٹ انڈر دا کانسٹیوشن وحدانی نظام حکومت جو ہے یعنی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے یہاں سمراد ایک ایسی حکومت ہے جس میں حکومت کرنے کے جو تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں جو مرکسی گورنمنٹ ہے یعنی جس کو قومی گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے تو ایسا نظام حکومت جس میں حکومت کرنے کے جو تمام اختیارات ہیں وہ سینٹرل گورمنٹ کے پاس ہوں یا جو نیشنل گورمنٹ ہے اس کے پاس ہوں اور اس حکومت کے اندر نہ تو صوبے ہوں اور نہ ہی کسی قسم کے صوبائی اختیارات ہوں تو ایسے نظام حکومت کو یونیٹری فارم آف گورمنٹ کہا جاتا ہے یعنی وحدانی نظام حکومت تو یونیٹری فارم آف گورمنٹ اس کو وحدانی نظام حکومت بھی کہا جاتا ہے دوبارہ دیکھئے گا In the unitary state there is no guardian of powers تو جو وحدانی نظام حکومت ہوتا ہے جو یونٹری فارم آف گورمیٹ ہوتا ہے اس میں اختیارات کو تقسیم نہیں کیا جاتا بیٹوین نیشنل گورمیٹ اینڈ فرڈریٹنگ یونٹس فرڈریٹنگ یونٹس سے مراد ہیں جو وفاقی جو اکائیاں ہوتی ہیں جیسے پاکستان کے اندر وفاقی اکائیوں کو سوبہ کہا جاتا ہے پروینس کہا جاتا ہے امریکہ میں وفاقی جو اکائیاں ہیں ان کو سٹیٹس کہا جاتا ہے اور سویٹزرینڈ کے اندر جو وفاقی اکائیاں ہوتی ہیں ان کو کینٹن کہا جاتا ہے جبکہ انڈیا کے اندر بھی وفاقی اکائیوں کو سٹیٹس کہا جاتا ہے تو جو وحدانی نظام میں حکومت ہوتا ہے جو یونٹری فارم آف گورمیٹ ہے اس میں جو حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں انہیں جو سینٹرل گورمیٹ ہے یا جو نیشنل گورمیٹ ہے اس میں اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ تمام اختیرات جو ہیں وہ مرکسی حکومت کے پاس ہوتے ہیں تو مرکسی حکومت جو ہے اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ تمام علاقوں کے اوپر ہوتا ہے تمام جو اس کے جو یونٹس ہیں جو انتظامی یونٹس آسانی کے لیے قیم کیے ہیں اس کے پاس ہوتا ہے اور اس میں نہ تو صوبے قیم کی جاتے ہیں اور نہ ہی جہاں وہ کسی قسم کی سبائی اختیارات ہوتے ہیں تو آئین کے مطابق تمام اختیارات ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں البتہ سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اپنی سہولت کے لیے یا انتظامی بندوبست کے لیے یا انتظامی آسانی کے لیے مختلف یونٹس کیم کر سکتی ہے جس کو آپ ڈسٹری کہہ سکتے ہیں ڈویئنس کہہ سکتے ہیں ایونکہ اگر وہ چاہے تو پروینسی سے بھی کیم کر سکتی ہے لیکن جو یونٹری پام آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو انتظامی یونٹس کیم کیے جائیں گے ان کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھی گا انہیں وہ اختیارات آئین کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے بلکہ انہیں وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں آئین تمام جو انتظامی اختیارات ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے سپورد کرتا ہے نیشنل گورنمنٹ کے سپورد کرتا ہے اور پھر سینٹر گورنمنٹ ہے وہ اپنی آسانی کے لیے کنوینیس کے لیے جہاں اختیارات کو وہ مختلف یونٹس کے اندر قیم کر دیتی ہے اور جب چاہے وہ ان اختیارات کو واپس بھی لے سکتی ہے اگر وہ کسی یونٹس سے اختیارات کو واپس لہتی ہے تو متاثرہ جو یونٹ ہوگا وہ عدالت میں جانے کا مجاز نہیں ہوگا جبکہ کیونکہ آئین جہاں آئین کے اندر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو وہ جو سینٹر گورنمنٹ ہے اس نے جہاں وہ اختیارات ہیں اس کے سپورت کیے ہوتے ہیں تو تمام جو ادارے ہیں تمام جو یونٹس ہیں ان کے اوپر ہے سینٹر گورنمنٹ کا کمل کنٹرول ہوتا ہے چاہے وہ مقامی گورنمنٹ کے ادارے ہوں چاہے وہ سبائی سطح کے ادارے ہوں ان کا کوئی بھی لیول ہو تو مرخصی حکومت جہاں اس کو اس بعد کا اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام اداروں کو جہاں وہ برہراست ہے وہ کنٹرول کرتی ہے یہاں تک کہ صوبوں کی حدود کا تیعن کرنا ان کے جو محکمانہ ڈھانچہ ہے اس کو تیار کرنا ان کے اندر اختیارات کی تقسیم کرنا کون سے اختیارات دینے ہیں کون سے اختیارات نہیں دینے وہ سینٹر گورنمنٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے اور آئین کے اندر جو ہے اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو اس سوالے سے جو ہے تمام جو انتظامی اختیارات ہیں وہ سینٹر گورنمنٹ ہی ایکسرسائز کرتی ہے تو بعد وہیں ہے جو پہلے ہو چکی ہے کہ جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وعدانی نظام حکومت ہے اس میں جو اگر سینٹر گورنمنٹ ہے مختلف جو لوکل گورنمنٹ کے یونٹ سکیم کرتی ہے یا کوئی اور یونٹ سکیم کرتی ہے جیسرہ وہ ڈویجن سکیم کر سکتی ہے وہ ڈسٹرک سکیم کر سکتی ہے وہ مختلف صوبے بھی سکیم کر سکتی ہے تو انہیں جتنے بھی پاورز ہوتی ہیں وہ سب کسہ پاورز جو ہیں وہ سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں انہیں وہ پاورز کانسٹیوشن کی طرف سے نہیں ملتی اب وہ سینٹر گورنمنٹ ہے جب چاہے ان سے وہ اختیرات واپس لے سکتی ہے ہے جب چاہے ان کے اختیارات میں کمی کم بیشی کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو نیشنل گورنمنٹ میں گرانٹ میکسیم پاورز تو دھا لوکل یونٹس تو جو نیشنل گورنمنٹ ہے یا جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کتنے اختیارات دیتی ہے زیادہ سے زیادہ اختیارات بھی دے سکتی ہے کم سے کم اختیارات بھی دے سکتی ہے اور ان سے اختیارات واپس بھی لے سکتی ہے تو ایسا نظام حکومت مخصر طور پہ دوارہ سنجیے گا ایسا نظام حکومت جس میں حکومت کرنے کے تمام اختیارات سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوں یا نیشنل گورنمنٹ کے پاس ہوں اور اس میں نہ تو صوبے ہوں نہ ہی سبائی اختیارات ہوں تو ایسا نظام حکومت کو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے یعنی وحدانی نظام حکومت کہا جاتا ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اگزیسٹ ان بریٹن فرانس اٹلی سپین نیوزیلینڈ سکنڈینیوین کنٹریز ترکی پرتگال اسرائیل کینیا بنگلہ دیش ایٹسٹرہ تو آپ نے دیکھا کہ جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ جو ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں برطانیہ ہے فرانس ہے اٹلی ہے سپین ہے نیوزیلینڈ ہے سکنڈینیوین کنٹریز ہیں ترکی ہے پرتگال ہے اسرائیل کینیا بنگلہ دیش تو ان مالک اندر جو ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ پائی جاتا ہے تو اس میں ماسوے فرانس اور ترکی کے باقی جو ملک ہیں وہ رکبے کے تبار سے بہت چھوٹے ملک ہیں تو جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے عام طور پر ایسے ملکوں کے لیے پسند کیا جاتا ہے جہاں پہ آبادی کم ہو اور ان ریاستوں کا رکبہ بھی زیادہ ہو اس کے علاوہ ایسے ملکوں کے لیے بھی پسند کیا جاتا ہے جہاں پہ جو ان کے کلچر کے اندر زبان کے اندر اہمانگی پہ جاتی ہو پورے ملک اندر ایک ہی زبان بولی جاتی ہو تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہو رینسین ایک جیسا ہو تو ایسے ایسی ریاستوں کے لیے عموماً یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کو پسند کیا جاتا ہے نیکس یہ ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان کیس آف ان کیس دک پاورس آف گورنمنٹ آر کانسٹیوشنلی ڈوائیڈی بیٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ ان فیڈریٹن یونیٹس دس سسنم بل بی کالڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تو ایسا نظام حکومت جس میں حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں ان کو ایک سینٹرل گورنمنٹ میں اور چند جو فیڈریٹن یونیٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے کانسٹیوشنل کے ذریعے تقسیم کیا جائے ایسا نظام حکومت جہے اس کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یعنی وفاقی نظام حکومت جہے ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں حکومت کرنے کے جو اختیارات ہیں انہیں ایک مرکسی اور چند جو سبائی حکومتیں ہوتی ہیں یا جو چند فیڈریٹن یونیٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان آئین کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر جو سپریم کورٹ ہوتی ہے جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے اس کو اختیارات کی اس تقسیم کا نگران مقرر کر دیا جاتا ہے تو ایسا نظام حکومت جہے اس کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے یعنی وفاقی نظام حکومت جنلی دا میٹرز آف نیشنل امپورٹنس آر ایلوکیٹیٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا میٹرز آف ریجنل امپورٹنس آر ایلوکیٹی ٹو دا پرونشیل گورنمنٹ تو عام طور پہ جہاں پہ وفاقی نظام حکومت ہوتا ہے چونکہ وہاں پہ اختیارات کی تقسیم جو ہے کی جاتی ہے یہ سب سے اہم خصوصیت جو ہے وفاقی نظام حکومت کی وہ یہی ہے کہ اختیارات کو تقسیم کر دی جاتا ہے تو ایسے اختیارات یا ایسے معاملات جو قومی سطح کی ہوں جن کا تعلق پوری ریاست کے ساتھ تو قوم کے تمام طبقات کے ساتھ ہو انہیں سینٹرل گورنمنٹ کے سپورٹ کر دی جاتا ہے اور ایسے اختیارات یا معاملات جو ریجنل لیول کے ہوں مقامی لیول کے ہوں انہیں عام طور پہ جو فرڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں یا جو صوبے ہوتے ہیں ان کے سپورٹ جہاں کیا جاتا ہے تو ایسا نظام حکومت جس میں اختیارات کی تقسیم کی جائے مرکز اور صوبوں کے درمیان وفاقی نظام حکومت کہلاتا ہے اور اختیارات کی یہ تقسیم کا توقع اس بات کا خیار کھا جاتا ہے کہ جو اختیارات نیشنل لیول کے ہیں جن کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے پورے ملک کے ساتھ ہے اور اجتماعی مفادات کے ساتھ ہے انہیں سینٹرل گورنمنٹ کے سپورٹ کیا جائے گا جیسے دفاع ہوتا ہے ایک کرنسی ہوتی ہے فوج کا جو department ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس طرح جو communication جو ہے اس طرح کے سارے جو معاملات ہیں انہیں سینٹرل گورنمنٹ کے سپورٹ کیا جاتا ہے اور جو لوکل لایوال کے جو معاملات ہوتے ہیں جو ریجنل ہوتے ہیں انہیں پروونیشل گورنمنٹ کے سپورٹ جی اب کیا جاتا ہے فیڈلل سسٹم ہیز بن اڈاپٹڈ ان یو ایسے پاکستان انڈیا سوئرسلیند کینیڈا اسٹیلیا ایلیٹن امریکانز کنٹریز تو جو فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں یو ایسے میں پایا جاتا ہے پاکستان انڈیا سویٹسلینڈ کینیڈا اسٹریلیا اور جو لیٹن امریکہ کے مختلف جو موالک ہیں وہاں پہ وفاقی نظام حکومت پایا جاتا ہے تو ایک بات یہاں بھی ذہن میں رکھے گا کہ جو فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہے عام طور پہ ایسی ریاستوں کے لیے زیادہ مناسب خیال کیا جاتا ہے جن کا رکبہ بہت وسیع ہو اور ان کے عبادی بہت وسیع ہو اور خاص طور پہ ان کے عبادی جو ہے اس کے درمیان کلچر کے تبار سے ان کے زبان کے تبار سے ان کے جو سکافت ہے رہنسین کے تبار سے یا ان کے زبان کے تبار سے ان کے جو لباس ہے اس کے تبار سے فرق پایا جاتا ہو اور ان کی اپنی اپنی ایڈینٹی ہو تو ایسے لکھتوں کے لیے ایسی ریاستوں کے لیے عام طور پہ فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ زیادہ سوٹے بر ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے چار صوبوں پر مشتمل ایک ریاست ہے ایک وفاق ہے تو چاروں صوبوں کا کلچر مختلف ہے وہاں پہ زبانیں مختلف بولی جاتی ہیں لباس مختلف ہے ان کی جو ان کے رہنسین مختلف ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہر کتے کے اپنی ایک پہچان ہوتی ہے اور ایک اپنا ایک اپنا اس کا اپنا ایک یونٹ ہے تو اس اس کی جو اپنی شناخت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر اس کو کسی دوسرے صوبے کے ساتھ نہیں ملایا جاتا یا وفاق اندر اس کو مکس اپنی کیا جاتا بلکہ وفاق جو ہے اس میں اکائیاں اپنی الگ شناخت کو بھی برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور کچھ مشترکہ معاملات کے لیے وہ وفاق کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں دوسرا جو ہے آپ دیکھتے ہیں یو ایسے جو ہے یہ پچاس اکائیوں کا جو ہے وفاق ہے دنیا کا سب سے بڑا وفاق جو ہے وہ یو ایسے کو کہا جاتا ہے اور اس کے پچاس فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان جو ہے انڈیا ہے انڈیا جو ہے انتیس فیڈریٹنگ یونٹس انڈیا کے جو ہے انتیس صوبوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشتمل ہے پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ہے اس طرح سویرزلینڈ جو ہے اچھا سویرزلینڈ کے اندر جو ہے تھوڑا سا معاملہ دلچسپ ہے کہ سویرزلینڈ کے جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو کینٹن کہا جاتا ہے اور سویرزلینڈ کے جو وفاقی اکائیاں جو ہیں جن کینٹن جو ہیں ان سب کا سٹیٹس برابر نہیں ہے اس میں ٹوٹل کے کینٹن ہیں چھبیس ٹوئنٹی سکس کینٹن ہیں اور ان ٹوئنٹی سکس میں سے جو ہے جو ٹوئنٹی کینٹن ہیں وہ فل کینٹن ہیں مکمل کینٹن کا درجہ رکھتے ہیں اور جو چھے کینٹن ہیں وہ ہاف کینٹن کا درجہ رکھتے ہیں تو سویرزلینڈ جو ہے اس والے سے جو ہے وہ بڑا منفرد ہے کہ وہاں پہ نصف کینٹن اور مکمل کینٹن کا ایک سٹیٹس پایا جاتا ہے جبکہ باقی دنیا کے تمام مالک اندر جیسا یو اے سے ہے تو اس کی پچاس فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پچاس اس کی ریاستے ہیں تو سب کا سٹیٹس برابر ہے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کا سٹیٹس برابر ہے انڈیا کے اندر سٹیٹس برابر ہے تو باقی مالک اندر بھی جیسا سٹیٹس برابر ہوتا ہے لیکن سویٹسلینڈ کے اندر جیسا ہے ایکوچ کینٹن ایسے ہیں جن کو وہ ہاف کینٹن کا درجہ دیتے ہیں سوالے سے سویٹسلینڈ کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے یہاں پہ اس ویڈیو کا اختہام ہوتا ہے میں ہوں محمد نواز سوڑی ایکچ پریٹیکل سینٹیز جازت دیجئے گا